اسلام علیکم دوستو کیا حال چلائے لائش ہے سبسکرائب فولو کمنٹ کرتے رہیے اور بہت شکریہ دوست حباب کا جو میں وہ نہیں صرف برداشت کر رہے ہیں اچھا تو سین کیا ہے کہ جی فیسٹیول والوں کے لیے خوش خبری ہے جو فیسٹیول لورز ہیں گومنے پھرنے کے اور مٹرگیس کے ونڈو شاپنگ کے جو شکین ہیں ان کے لیے ہے خبر نزوہ سمر فیسٹیول دوہزار تیس وہ آج سے شروع ہو رہا ہے آج تیس مہی دوہزار تیس منگل کا دن ہے اور تیس مہی سے تیس جون تک یہ جاری رہے گا جو ہے نا یہ سپورٹس کمپلیکس ہے نزوہ میں وہاں پر یہ ساری ایکٹیوٹیز ہوں گی فیملی کے لیے بچوں کے لیے بڑوں بڑوں سب کے لیے اور جو جنرلی فیسٹیول میں ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز وہ ساری ہوں گی باقی جیسے کو مزید ڈیٹیل ہاتی وہ بھی شیئر کریں گے آج تیس مہی دوہزار تیس والے دن سے لے کے تیس مہی آج کا دن ہو گیا تیس مہی سے لے کے تیس جون تک جو ہے یہ فیسٹیول جاری رہے گا اور نزوہ میں سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پر ہوگا اس کے علاوہ ایک اور فیسٹیول ہے اور وہ ہے یہ پپی پپیز ہو گئے جو چھوٹے موٹے کتے ہوتے ہیں بڑے فینسی ان کے مطلق اور وہ ہوگا جی امان میں ستائیس اکتوبر کو ستائیس اکتوبر دوہزار تیس کو مسکت میں یومل جمعہ کو جو ہے نا بھیان یہ ہوگا کتوں کا ایک شو ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ سین ہے اس کے بعد ایک اور بھی آنے ہے مسکت میں بھی ہے یہ تو نزوہ کا ہے مسکت میں بھی سمر فیسٹیول ہونے ابھی تک مسکت مینسپلیٹی نے اس کی ڈیٹس نہیں دی لاسٹ یئر ہوا تھا لاپ کا بھلا کرے وہ سیب کارنیول جس کو نام دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا یعنی فیسٹیول سے وہ کارنیول بنا دیا گیا وہ کچھ خاص ایکٹیویٹیز نہیں تھی لیکن تھی ضرور ٹھیک ہے تو دیکھنا ہے کہ اس دفعہ کہاں ہوتا ہے اور اس کو جو نا کیا نام دیا جاتا ہے اور کس طرح ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایک اور تشویشنا خبر ہے وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اچھا ایک اور چیز آئیڈ کر دیں ویڈیو پہ دو میرے تو واجہ نہیں ہے اور وہ ہے کہ آج کل جو ہے کوم ایکس ایکزیبیشن جاری ہے آئی ٹی کا ٹیلی کوم کا ٹیکنالوجی سے رلیٹر ہے تو وہ بھی اگر آپ لوگ وزر کرنا چاہتے ہوں تو آپ جو ہے وہ ایکزیبیشن سینٹر جا کے وزر کر سکتے ہیں ٹین ٹو نائن پی ایم تو جو صبح دس سے رات کو نو بیج تک جو اس کی ٹائمنگ ہے اور فری انٹری ہے انفرمیشن بھی فری ملے گی اور باقی جو چیزیں پیڑ ہوں گی وہ پھر آپ پیسے دے کے لے لیجئے گا ٹھیک ہے جو فری ہیں وہ فری حاصل کر لیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ